مکہ کی پورے شہر میں پورے حدود میں حدود حرم میں جہاں بھی نبات بڑھو ایک کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ باقی جو لوگ کعبی کی مسجد میں آکے بڑھ دیں گے جو ستائیس لاکھ ہیں میں حج پہ گیا تھا مجھے وہاں رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا احرام خراب ہو گیا کوئی بار احرام کے خراب ہونے سے حج تو خراب نہیں ہوتا حصل کر لو دھوڑا لو بس میں نے ساتھ در حج کو احرام کھول دیا تھا دوبارہ آٹھ کو احرام باندھا کیوں وجہ کیا ہے بلا وجہ احرام کھولا ہے تو دم ہے کیونکہ ساتھ کو کھولا تو آٹھ تک تو کپڑے پہنے رکھے آپ نے کہتے جی کہ انڈیا کے اندر تبلیغی نماد والے جو ہیں وہ ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولتے اور تنظیمیں بولتی ہیں یہ تبلیغ کرنا ہی تو ظلم کے خلاف ہے اب تمہاری عقل میں اگر روڑے پڑے ہوں تو وہ کیا کریں بھئی تمہیں نمادی بنا دیں گے تو ظلم سے تم بچ گئے کی نہیں بچ گئے تمہیں وہ پریزگار بنا دیں گے گناہوں سے بچا دیں گے تو تم خود بہت ظلم سے بچ گئے کہنے سے تو کوشی نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے رہو کہ ہم ظلموں کو مٹا دیں گے اور نماد ایک بھی نہ پڑھو اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا وہاں کی ہاتھ کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا امام کے پیچھے اگر ہنفی ہے تو صورت فاتحہ نہ پڑھے نفلی روزہ توڑ دیا اس کے بدرے میں روزہ قضاء کرو میں اور میری بیوی عمرے پہ آئے اللہ نے مجھے بیٹا دیا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اب اس کا نام جو ہے نا میرا بھائی جیسے حضور کے صحابہ کے نام ہے اسامہ ہے انس ہے سحیب ہے خبیب ہے کوئی نام رکھا ہے امار ہے یاسر ہے اگر ایک دوست اعتقاب پہ بیٹھا بیمار ہو گیا پھر چھوڑ کے چلا گیا دبا کرائی پھر دو دن کے بعد تو جو دو دن چھوڑے ہیں وہ دوبارہ بیٹھے میں ویزٹ ویزے پہ آیا ہوں حج کر سکتا ہوں کانون جانے تم جانو شریعت پہ تو کوئی بنا نہیں